موسیقی تمام دوستوں کو خوجی رانگ اسلام اور اس وقت آپ یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آف روڈ جیپ ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے اسے ڈیرہ جات میلا بھی کہا جائے گا تو وہ کم نہ ہوگا اور یہاں پر اس وقت پاکستان پھر سے تمام بڑے بڑے جیپ ریلی ٹریورز جو ہیں وہ اس ڈیرہ جات فیسٹیول کے اندر آ رہے ہیں اور یہ لگ بگ ایک سو ستر کلومیٹر کے قریب یہ ٹریک ہے اور اس ٹریک اتنا ٹریک ہے کہ اس کے بارے میں جتنے بھی آرگنائزرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹریک کو کور کرنا کسی کے بھی بس میں یقینی طور پر بہت کم ہوگا مگر یہ ہے کہ یہ آرگنائز ہو چکا ہے پلان بن چکا ہے اور آئیے اب آپ سنتے ہیں آرگنائزر کیا کہتے ہیں میں تو بیسیکلی کافی عرصے سے اس آف روڈ ریلیز میں ہوں دس بارہ سال سے خود کر بھی رہا ہوں ایز ای نیویگیٹر بھی کر رہا ہوں اور بہت سارے ہم نے آرگنائز بھی کیے ہیں فرنٹیر فور بائ فور کلاب کے لیے اس میں کے پی کے میں پٹ یہ جو ہے اس کے لیے میں آیا ہوں آرگنائزرزی ٹیم میں ہوں آئیڈیاز بھی ہم نے ڈیولپ کیا اور اس کو پھر اب اس جگہ تک پہنچا دیا انشاءاللہ آگے بھی بہتری ہوگا اور یہ ایک سگنیچر ایونٹ ہو جائے گا کے پی کے ہسٹری کے لیے اور آگے جتنے بھی ریلیز ہیں ہر پروونس کی اپنی اپنی ایک ریلی ہے تو یہ کے پی کے کی ایک ریلی ہو جائے گی جو کہ آگے آنے والے دنوں میں ریلی کا جو کلنڈر ہوتا ہے کہ یہ ریس اس مہینے میں تو یہ بھی شامل ہو جائے گی اس میں یہ بتائیے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس کیا ہے کیا آپ نے محسوس کیا ہے کیا اس کو غیر معمولی طور پر اگر ڈسکرائب کیا جائے تو کس طرح سے آپ کریں گے غیر معمولی تو تو جب یہ پہلی دفعہ یہ یہ ریلی ہو جائے اس یئر میں اس کے بعد ہمیں گوڈ پوائنٹس بیٹ پوائنٹس سارے آ جائیں گے ابھی تک غیر معمولی اس وقت میرے لحاظ سے ایز ای ریسر ایز ای ریلی انتھوزیسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے ٹاپ ریسرز ہیں سارے یہاں پہ آ رہے ہیں یہ میرے لئے ایک غیر معمولی بات ہے کہ جی کی پی کی میں آج سے پہلے کبھی نہیں آئے باقی پروینسز میں ہو رہے ہیں اور یہ ایک بڑی ریس ہے پہلی جب پہلی دفعہ ہو رہی ہونا تو اتنی بڑے لیول پہ میں نے نہیں دیکھا آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئے ہیں سارے ریلیز چھوٹے سے بڑے بڑے ہوئے ہیں لیکن ویڈ ٹائم لیکن یہ پہلے ہی اتنا بڑا ہو رہا ہے اور اتنے اچھے لیول پہ ہو رہا ہے جو لوکل ہیں وہ بھی ریسپونڈ کر رہے ہیں خوش ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بندہ جہاں بھی میں جا رہا ہوں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی فلانا ریسر فلانا ریسر تو ہر ریسر کی اپنے ایک فالوئنگ ہے یہاں پہ جو کہ already ہے this is the big and the biggest وہ کیا کہتے ہیں نا ایک خوشی والی بات ہے میرے لیے اور سارے ریسرز بھی انتھوزیاز میں آ رہے ہیں کہ جی بہترین سر اس میں یہ بتائیے گا کہ اس سے بھی تھوڑی در پہلے بات ہو رہی تھی کہ اس کو آڈینس یا اس کو دیکھنے والے کس طرح سے دیکھ سکیں گے کیا اس کا یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ qualifying round ہوگا qualifying round یہاں پہ ساری گاڑیاں جتنی بھی آ رہے ہیں participate کر رہے ہیں یہاں پہ qualify کریں گی اور اس stage سے آگے پھر بڑے ریس میں جائیں گی ایک stock کا دینا ہے ایک professional category ہے ہم نے اس میں local categories بھی ڈالی ہے تاکہ یہاں کے لوگ بھی اس چیز کا مزہ لیں اور اس میں آئیں اور آگے جتنے بھی وہ ہیں نا stages ہیں اس سب کے لیے الگ الگ spectatorship ہے اب یہاں پہ جہاں ہم کھڑے ہیں ادھر تو بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں باہر باہر track سے باہر کھڑے ہوں اندر نہ آئے disturbance نہ کریں تو یہ بھی ایک spectator ہے جو موٹروے کے پاس بڑی ریس ہے اس میں ہم نے دو شٹل بس arrange کی ہوئی ہیں اس میں لوگ بیٹھیں گے وہ شٹل میں جائیں گے ایک point تک اور left اور right جو گاڑی آ رہی ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں وہ جا کے اتر جائیں وہاں سے وہ یوٹرن لے کے واپس ان کو یہاں پہ drop پکر لیں گے یہ ہم نے ایک یونیک چیز بنائی ہے کہ جیس spectators کے لیے لوکل لوگوں کے لیے جو آئیں تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گاڑی اگر چلی جاتی ہے تو پھر ان کو نظر ہی نہیں آتی تو یہ ہم نے کیا ہے کہ جیسے موٹروے پہ جا کے تو یہ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اور ریٹ دونوں سائیڈ کے ٹریک کو یہ ہم نے سپیشل بندوبست کیا ان کے لیے کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان نے بہت تفصیلی طور پر اس ایونٹ کے بارے میں بتایا کہ اس ایونٹ میں کون کون سے جو ہے وہ موضوع ہوں گے ابھی انہی کی زبانی آپ سن لے کہ وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بری مچ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈیرہ کے لوگ جو ہیں یہ کلچرلی بہت سٹرانگ اور اپنے کلچر کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ رہے ہیں لیکن پچھلے جو کچھ مدت کچھ سال یہاں گزرے ہیں وہ لوگوں کے لیے بہت تکلیف دے تھے وہاں سے جب اب پیس یہاں پہ پریویل کر گیا اور منٹین ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ ہم دوبارہ وہ ایکٹیویٹیز سپورٹس ایکٹیویٹیز کلچرل ایکٹیویٹیز کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے تھے کوویٹ کی وجہ سے ہمارے جو کلچرل ایکٹیویٹیز تھی وہ تو ہم نے پوسٹ پونٹ کر دیں لیکن چونکہ یہ ریلی آپ کا ایک سو ستر کلومیٹر کا ٹریک ہے اور ہمارے پاس سکسٹی کلومیٹر کی موٹروے ہے تو بہت سپریڈڈ اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور جو کوویٹ کی ایس او پیز ہیں اس کو پراپرلی فالو کرتے ہوئے ہم یہ ایک لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ کا وہ دے رہے ہیں جہاں تک پارٹسپنٹس کا ہے تو ابھی تک ہمارے پاس نادر مکسی صاحب کی اور ان کی ٹیم پہنچ گئی ہے سبزادہ سلطان صاحب کی ٹیم پہنچ گئی ہے جو ٹاپ سٹی کی ٹیم ہے جس میں سلمہ خان صاحبہ ہیں وہ ایک بجے تک آج پہنچ جائیں گی رونی پٹیل میسز رونی پٹیل جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں بلکہ وہ تو شیز آن ٹریک یہ جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ ہمارا کوالیفائنگ ٹریک یہاں پہ بنے گا جو کہ جو ڈرائیورز کوالیفائی کرتے ہیں اور کوالیفائنگ ریس کرتے ہیں وہ یہاں پہ ہوگا اس کے لیے ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ تیاریاں تو ٹوئنٹی فیفت کو انشاءاللہ کوالیفائنگ ٹریک یہاں پہ بن جائے گا جو ایکچول ٹریک ہے ہمارا موٹروے کے پاس وہ آلموسٹ اس پہ کام کمپلیٹ ہے اس پہ آج ٹیگنگ ہو رہی ہے مارکنگ ہو رہی ہے ٹینٹ سٹی بھی بن گیا اس کا سٹارٹ پوئنٹ بن رہا ہے تو آلموسٹ ہماری تیاریاں کمپلیٹ ہیں اور انشاءاللہ ہیار ریڈی تو ہوسٹ دس پروپر ایس او پیز سر اس میں جو بنیاد طور پر دو چار چیزیں ہیں مختلف تحفظ جن لوگوں کی فصلیں تھوڑی بہت تو ہم نے تو ایک تو کوشش کیے کہ فصلیں بلکل خراب نہ ہوں بہت کم جگہ پہ ہمیں ایسا جہاں پہ ہم نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ تھوڑی بہت فصلیں خراب ہوئی ہیں جن کی ہم نے میجرمنٹ لے لی ہے اور ان کو پروپر کی کمپنسیشن میں لے کیجئے ایج سر ڈیرہ اسمائل خان کے اوورال کیا امپیکٹ آپ دوبارہ سے اگر ایس اگر ایس اگر ایس اگر دیکھیں یہ جو ہے ریلی یہ اس کا اپنی ایکانومی ہوتی ہے جو کہ اگر یہ ایک سال دو سال یہاں پہ چل جائے اور یہ پرمنٹ فیچر بن جائے تو آپ جلمکسی کی دیکھ لیں تو جلمکسی کی اور چولستان کی تو چولستان کی تو اب وہاں لوگوں کی ایکانومی ہی اس پہ بیس کرنے لے گی ہے تو یہ یہاں کی ایکنومک ریوائیول میں سپیشلی آپ کی ریسٹورانٹ ہوتل انڈسٹریز آپ کی جو میکینک انڈسٹریز آٹو انڈسٹری ہے اس کے علاوہ ٹورزم یہ سارا یہاں پہ ڈیولپ ہوگا اور ڈیراجات جو ہے وہ اس کا یہ کلچر یہاں پہ پروموٹ ہوگا ہم نے یہاں پہ اس میں ریلی میں بھی کوشش کی ہے کہ جو یہاں کی کلچرل چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں کو تک پہنچائیں تاکہ وہ اس کے کلچر کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیڈ کریں تو یہ ایک اس کی اپنی ایکانومی ڈیولپ ہوتی ہے اور انشاءاللہ یہ جو آپ کی ریلی ایکانومی ہے وہ یہاں پہ ڈیراجات ڈیرے میں ڈیولپ ہو جائے گی انشاءاللہ یہ جو ٹریک ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا جو سی ٹریک کے ساتھ ٹریک ہے اس ٹریک میں اور جو باقی مکسی کا ہے سوریوس کا ہے چلستان کا یا باقی ہیں ان میں اور اس کا کیا فرق ہے بیسک بھی ہے اس میں جو آپ کو ایک تو ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس آپ کو تقریباً سارے ٹریکس کا مکس مل جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس سینڈ ہے ڈیسٹ ٹریک ہے مٹی کا جو ٹریک ہے ہمارے پاس سٹون کا ٹریک ہے تقریباً سات کلومیٹر کا ریور بیڈ ہے پھر دوسرا اس کی جو سب سے خوبصورتی ہے وہ اس کی بیوٹی ہے آپ کو گرینری ملتی ہے آپ کو ریگستان کا فیل ملتا ہے آپ کو پام ٹریس کے ایک ویو ملتا ہے پھر آپ پہاڑی کا ویو ملتا ہے تو ایک تو اس کی خوبصورتی اس کی بیوٹی جو ہے وہ اس کے سینک بیوٹی ہے اس کے علاوہ جو اس کی خوبصورتی وہ یہ کہ یہ بالکل آپ کے موٹروے کے پاس ہے تو آپ کو ویورشپ کے لیے آپ کو کئی پہ ٹریک پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو موٹروے پہ ہی آپ کو تقریباً سکسٹی کلومیٹرز کی ویورشپ مل جاتی ہے اور آپ کی جو گاڑیاں ہیں وہ موٹروے سے دور جاتی ہیں اور واپس موٹروے پہ آتی ہیں تو آپ کو ایک کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو ویورز کے لیے بھی بہت خوبصورت ہے ڈرائیورز کے لیے بہت خوبصورت ہے ریسکیو ریکاوری کے لیے بہت ایزی ہے جو کہ امرجنسی ریسپونس کے لیے بہت بہترین اس پہ آپ کو آپشنز مل رہی ہیں آپ نے ان کی بات سن لی اب آپ دیکھیں گے یہ ٹریک کیسا ہے اور اس ٹریک کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں خیموں کا جو شہر ہے وہ ڈیرائی اسمہل خان میں بسنا شروع ہو گیا ہے یہ آف جیپ ریلی ٹریک ہے یعنی کہ سڑک سے ہٹ کر یہ ٹریک بنایا گیا ہے اور اس ٹریک کے لیے یہاں پہ یہ آرگنیزرز نے خیموں کا شہر بسا رہے ہیں یہاں پہ آئیں گے جیپ ریلی ٹرائورز آ کے یہاں پہ بیٹھیں گے اور آپ لوگ بھی بیٹھیں گے جتنے بھی ہیں میری یہ خواہش ہے کہ پورے پاکستان سے یا دنیا بر سے جتنے بھی لوگ ہیں اس ایونٹ کے اندر آئیں اور آ کے اس ایونٹ کو انجوائے کریں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح یہاں پر آرگنیز کیا گیا ہے کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہ پہ پہنچ گئی ہیں کیونکہ یہ آف روڈ ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بالکل موٹر ویس سے متصل یہ ایریا ہے اور اس ایریا کو آپ جتنے بھی جیپ ریلی ہوگی یہ آپ اس ریلی کو موٹر ویس سے دونوں طرف جہاں جہاں جیپیں دوڑ رہی ہوں گی وہ آپ دیکھیں گے خون گرمانے والی یہاں پر ایک ریدم پیدا ہوگا اور بہت ہی جوش و جذبہ اور جس طرح آرگنیزر کہہ رہے تھے کہ انتھیوزیزم ہوگا بہت زیادہ اور اس کو دیکھنا جو ہے وہ بالکل آنکھوں کو مزا کرے گا آپ لوگ انجوائے کریں گے آپ بھی خیموں کے شہر میں آئیں آ کے یہاں پر اور موٹر ویس سے اوپر سے بھی دیکھیں بقاعدہ طور پر اس کے لئے آرگنائز کی گئی ہیں چیزیں ٹریک کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ٹریک جو ہے وہ کچھا بھی ہے ریٹیلا بھی ہے اور پہاڑی بھی ہے اور یہ ہے کہ دریاء کے اندر سے گزر بھی رہا ہے جیسے لاس ٹائم میں ہب جیپ ریلی کے اندر تھا وہاں سے بھی دریاء کے اندر سمندر کے اندر سے انہوں نے ٹریک گزارا تھا اسی طرح یہ ٹریک جو ہے یہ زمینوں کے اندر سے فصلوں کے اندر سے بھی گزرے گا یہ ریٹ والے ایریا سے بھی گزرے گا یہ پہاڑوں سے بھی گزرے گا اور آپ کو اس میں جو سب سے بڑے چیز یہ ہے یہاں پہ آپ موٹر ویس پہ دونوں طرف سے بیٹھ کے اسے دیکھ سکیں گے اور اس ٹریک کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت زبردست ہے موسیقی موسیقی موسیقی